موسیقی ہاں جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاس راب میرے ساتھ عمر مطین موجود ہیں عمر صاحب آج کے تین چار ایشیوز ہیں بڑے اہم ہیں ایک تو ہم آج فالو اپ کریں گے جو بڑی مین سٹوری ہے وہ فارن آفیس کی جو افسران ہیں ان کی بیگمات کی انجیوز یہ ذرا تھوڑی کلیریفائی کر دیں کچھ لوگ سمجھ نہیں پا رہے فارن آفیس کے جو ملازمین ہیں ان کی بیگمات نے انجیوز بنائی ہوئی ہے تو اس کا سکینڈل چال رہا ہے یہ فارن آفیس کا ایسا سکینڈل نہیں ہے لیکن فارن آفیس نے یہ سکینڈل جو ہے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے وہ آپ کو تفصیلات بتائیں گے کل ہم نے اپنے ویور کو بتایا تھا کہ قاضی خلیل اللہ صاحب جو ہیں جو سپوکس پرسن ہیں ان کے فارن آفیس کے اور ان کو پوسٹ کیا گیا رشیہ جیسی بڑی بیگ امپیر میں انہوں نے خود مجھے کال کر کے کہا تھا کہ میں آپ کے پروگرام میں آنا چاہتا ہوں اور جو آپ لوگوں نے الزامات لگے ہیں تو میرے پاس اتنی ساری باتیں ہیں کرنے کو کہ آپ لوگوں کو جھوٹا ثابت کر دوں کہ میں ایک جی ویلکم کوئی تو آئے نا کوئی ہمیں تھوڑا تھا جھوٹا ثابت کرے کوئی غلط ثابت کرے خیر تائے ہو گیا آج ان کا سر معذرت کا میسیج آگیا وہ بھی آپ کو میسیج بھی پڑھ کے سنائیں گے کہ انہوں نے کیا فرمایا اور اس طرح کیا باتیں ہوئی ہیں انہوں نے ایک یہ فارن آفیس نے کل بڑی دھوہ دھار قسم کی پریس لیز ایک جاری کیے اور بڑی انٹرسنگ چیز ہے انجیو کے خلاف سکینڈل ہے فارن آفیس کے افسران کی بیگمات کی انجیو ہے اور فارن آفیس کی اس کے افیشل ویب سائٹ پہ اس انجیو کی پریس لیز جاری کی گئی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ کام کیا ہے وہاں پہ طارق فاطمی صاحب نے نصرتاج عزیز صاحب نے عزاز چودری نے اور سب سے بڑھ کر قاضی خلیل اللہ صاحب نے اب سکینڈل کھلتا جار بڑی سوئی امپورٹنٹ چیز ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ شیئر کریں گے سر نواز شریف صاحب کے شو میں بیٹھے تھے تو بہت سارے سوالات تھے جو میرا خیال ہے انہیں ایجیٹیٹ کرنے چاہیے تھے تو جو انہوں نے نہیں کیا جو میرا خیال ہے تو اب وہ ان کا ایک انہوں نے ٹویٹ کیا تھا انچہ ٹویٹ کیا تو وہ اس کے لئے تیار تھے جی میں ضرور آنا چاہتا ہوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا تو ہمارے پاس کچھ اور بھی فیکٹس فیگر ہے شکر انڈسٹری کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے وہاں سری لنکا میں انہوں نے اپنے تیاری بڑا زور لگایا تھا مگر آپ کے خیال میں اور سوالات ہونے چاہیے میرا خیال ہے ہونے چاہیے جس پہ انہوں نے اتراز کیا اور جس پہ بعد انہوں نے ایکسپلیلیشن دی جس کے بعد ہم ان کو بلا رہے ہیں بلکل بلکل آپ کہہ سکتے ہیں پلئیر کے اس اصاد امار ہیں بڑے ٹاکٹیو ہیں ارگومنٹیو ہیں اچھی گفتگو کرتے ہیں اور مزہ آتا ہے ان کے ساتھ ایک بحث کر کے اور بہت سارے سوالات ہیں اور جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ سٹوری ہے وہ بڑی مزے کی ہے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں اس وقت وہاں پہ آج ہی واپس ہیں سری لنکا سے اب وہ چاہتے ہیں کہ سری لنکا میں شوگر ملز لگانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب نے فرمایا بڑے انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے ہمارے پاس کہ یہاں پاکستانی ٹیکس پیار سے کتنا ہیں انہوں نے سبسیڈیاں کھائی ہیں نواز شریف صاحب کی ملوں نے کھائی ہے حکمرانوں نے کھائی ہے اب روخ جو توپوں کا روخ جو ہے نا اب سری لنکا کی طرف ہو رہے اس پہ بات کریں گے اور لاسلی جو سارا ہم سٹوری کریں گے کہ پچھلے دنوں یہاں پہ انہوں نیب نے ایک انکوئری آرڈر کی ہے یہاں پہ سابق میمبر ایڈمان ہے شہد حسین جتوئی انہوں پہ بڑے سیریس الزامات لگے ہیں آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا دپارمنٹ وائز بھی ہم دیکھیں کہ وہاں پہ نیب کیا کاروائیں کر رہے ہیں کون کون سے افسر آ رہے ہیں کس کس طرح کے لوگ ہیں جن پہ الزامات لگ رہے ہیں تو آج ان کو پروگرام میں لیں گے اور بہت سارے کوئی تف کوئی کوشش ہیں جس پہ ہم وہ کریں گے ان سے سوال اور جواب کریں گے سر تو یہ ہے عمر صاحب اب آپ کو میں چاہوں گا کہ کوئی آپ میں فارن آفیس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں یا آپ کو کچھ اس کو کمنٹ کرنا چاہتے ہیں فارن آفیس کون پہلے آپ بتا دیں آپ بتا دیں سر سٹوری ایسے ہوئی ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے رابطہ کیا جس دن سے ہم ہم سکینڈل کر رہے ہیں سٹوریز کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں انہوں نے فارن آفیس سے رابطہ کیا کازی خلیلورہ صاحب پہلے تو انکاری تھے بڑی بلکہ ان کا رویہ بڑا ان کا رویہ تھا ہماری ٹیم سے جو ہم فارن آفیس کے اسے ڈیپلومیٹ سے توقع نہیں کرتے کہ ان کا رویڈ ایٹی چیوٹ ہوگا جب بھی فون کیا انہوں نے آگے سے بڑا سختی سے جواب دے کے بند کر دے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں بات نہیں کرنا چاہا بھر چلیں ٹھیک ہے جا آپ کی مرضی اس کے بعد انہوں نے خیر مجھے انہوں نے اپروچ کیا کال انہوں نے کہا مجھے فون بھی ہے مڈی بڑی ان سے ڈیٹیل سے بات بھی ہوئی ہے ان سے تو انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کے پروگرام میں ایک شرط پہ آنے کو تیار ہوں میں کہا سر بتائیں انہوں نے کہا جی اگر آپ مجھ سے انتہائی یا پولائٹلی اور انداز میں سوال کریں میں کہا سر ہم ہمیشہ ہی پولائٹلی کرتے ہیں تھوڑے سے ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دیہاتی ٹاچ آج جاتا ہوگا ہماری زبان اتنی اہل زبان کی طرح کوئی زیادہ کوئی شیری نہیں ہوگی کوئی زیادہ کوئی ہماری نرم نہیں ہوگی مان لیتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ سار ہم صرف سوالات ہی کریں گے وہ خیر ایس او پیز تائے ہو گئیں آج ان کا مجھے میسج آگیا جناب اور جس پہ میں نے ایل ایل کر کے بھیج دیا واپس جواب یہی ہو سکتا تھا انہوں نے کہ جناب ہم نے کل پریس لیز جاری کر دی ہمارا وہی موقع ہے میں آپ کے پروگرام میں نہیں آ رہا میرا اس پہ ان کو میں نے لکھ کے بھیجیا ہے میں کہای صاحب آپ اس کے فارن آفیس کے سپوکس پرسن سینئر ترین لوگ جو ہوتے ہیں ان کو لگایا جاتا ہے آپ کو ایمبیسڈر لگایا گیا ہے ریشیا میں آپ میں اگر اتنی کپیسٹی بھی نہیں ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے تین چار سوالات کا سامنا کر سکیں اس کے بعد آپ جا کے ریشیا میں جا کے ہماری کیا اپنے وہاں پہ ڈپلومیٹک آپ نے جا کہ ہمیں اس پہ کرنا ہے کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے سو وہ انکاری ہو گئے سر وہ نہیں ہے باقی جو ایک پریس لیز انہوں نے جاری کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں انہوں نے صاحب ذرہ میری بڑی مزمت کی گیا ہے کہ میں نے شاید پاکستان کے بہت بڑے ایڈوکیشنل پراجیکٹ میری نہیں کی گئی ہے سو میں اس کا بھی جوارے گڑ گئے آپ انہوں کے لئے گڑ کپ ہیں آپ اس میں گڑ کپ ہیں میں اس میں بیٹ کپ ہوں سر اس میں جو فرمایا ہے انہوں نے وہ بڑی مزے کی چیزیں ہیں سر انہوں نے پریس لیز میں تو میری صاحب ذرہ مزمت کی ہوئی ہے انہوں نے کہ میں بہت بڑا ایڈوکیشنل یہ پراجیکٹ ہے سر راوف کلاسرا ان اس کریکٹرسٹک سٹائل مطلب وہ اب آپ بتا دیں کریکٹرسٹک سٹائل کیا ہے جس پہ ان کے فارن آفیس کی جو افسران کی بیگمات غصہ آگیا ان کے انجیوز کو میرے لئے گرہ مجھے زیادت دیں آپ بھی پڑھ دیں ان کا پوائنٹ آبیو ہے یہ ان کا اس میں انہوں نے ظاہر ہے بڑا وہ ڈیٹیل بتایا وہ آپ اسی طرف سے اپنا پورا سب نے پڑھی لی ہے یہ ساری بڑا بڑا انپریسیڈنٹیڈ ہے یہ کہ فارن آفیس کی طرف سے اس وقت اتنے مسائل چل رہے ہیں پتھانکوٹ کا چل رہا ہے نیوکلئر یہ ہیڈروجن بم کا ایکسپلوجن ہو گیا ہے سعودی ایران لڑائی جا رہی وہ چھوٹ چڑھا کے اتنا ٹائم ڈیووٹ کیا اور فارن آفیس نے اپنی افیشل پریس لیز ایشو کیا ہے جبکہ یہ ایک وہاں کی جو ان کی بیگمات ہیں ان کی ایک اینجیو کا واقعہ تھا واقعی یہ مثال نہیں ملتی دوسرا مجھے شک پڑتا ہے اس کی زبان دیکھ کے کہ یہ فارن آفیس کی زبان نہیں ہے یہ اس کے اندر انگریزی گرامر کی گلتیاں ہیں وہ اتنے انگریز تو بنے پھرتے ہیں مگر اس کے اندر باقاعدہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ فارن آفیس کی طرف سے جب کچھ سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ بڑی میجرڈ سوچی سمجھی ایک گلاس پہ غور کے اگھٹا ہے مجھے شک پڑتا ہے یہ کسی بیگم کی لکھی بھی ہے جو صبح پیش کر دی گئی ہے اس سارا اس کے اوپر کسی کو جواب دے دینا چاہیے یہ بڑی لوزلی ریٹن ہے اور اس کے اندر جس طرح کے ایڈجیکٹلز یوز کیے گئے ہیں یہ فارن آفیس کی میں ایم اشیمڈ آفیس کے اس طرح کی زبان اس طرح کی پیس سلیز انہوں نے اشیر کیا اور اپنے بیگم صحیح اس کے لبے لباب جو ہے وہ گھوم پھر کہ یہ ہے دو چاہ چیزیں اس کے انتعلق جو اس میں کہی ہیں میں اس کو جواب دینے لوں گے رب اجازت دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو نہیں یہ جو ہے سب لیز نہیں کی جو کہ سب لیز آپ ورچولی ظاہر ہے ان کے نام انجیو کے وہ ہے ہمارا یہ موقف تھا کہ سی ڈی اے کل ہم نے رول بھی پڑے جس کو وہاں پہ ڈی جی انفورسمنٹ برگیڈیر اصد منیر صاحب نے بھی اس بات کو ہمیں تاہید کی کہ جناب سی ڈی اے کسی انجیو کو دے ہی نہیں سکتا انہوں نے قانون بھی کوٹ کیا کہ پہلے دی کیسے گی دینے کے بعد آگے کسی کو نہیں اس طرح دی جا سکتی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے دینی ہماری پارٹنرشپ ہے یہ جائنٹ وینچر ہے جناب یہ ورچولی اس کے جو رول اگر پنڈنگ کانٹریکت تو یہ سب لیز ہی کی گئی ہے پروفیٹ ٹیریک کے لیے کی دوسرا کل جو ہے وہ بشیر صاحب نے خالد بشیر شاید نام تھا ہم کا فیصل بشیر فیصل بشیر جو کہ سی اے روٹ ملینیم سکول کے وہ اس طرح کا دعوی فیصل مشتاق فیصل مشتاق ہے ام سوری وہ اس طرح کا دعوی کر رہے تھے جس طرح کہ وہ ایڈوکیشنسٹ ہیں اور وہ کوئی بہت فلائی یہ ایک بزنس ادارہ ہے یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے یہاں تو ہمیں پتا ہو کہ جناب اتنے یتیموں کا یہ خیال کرتے ہیں اتنے غریبوں کا خیال کرتے ہیں یہ الیٹ سکول ہے اور یہ بہت پیسہ کماتے ہیں اور ان کے خلاف جو شکایتیں رہتی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ فیس بہت زیادہ چارج کرتے ہیں اور یہ بزنس ڈیل ہے بزنس ڈیل کے اوپر بات کرنے کا حق ہے اس کو فارن آفس اپنے اوپر نہ لے بلکہ فارن آفس کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے جب آگیا ہے تو جواب اس اسوسیشن کو اگر انہوں نے کر لیے تو وہ کریں دوسرا میں لاسٹی کہہ دوں کہ ہمارا اس بات پر چارج نہیں ہے مہشہ فلاحی چیارٹی کے ادارے ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اس طرح کریں بلکہ بکسر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاسے فرزامپل اپنی تنخواہ میں سے کچھ دے کہ اگر آپ کوئی فلاح کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے یہ فلاح کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے غیر قانونی پلوٹ لے کے مرات لے کے اپنے آپ کو اور اس کو فائدہ دے اور ایک بڑی ڈوبیس سی ڈیل کریں اس طرح نہیں ہے در دوسرا یہ ہم یہ جو پریزیڈنسی کے اندر فرزامپل جو ہے یہ جو سپیشل جو پریولیجز ہیں ہم اس کے خلاف ہیں اور یہ ٹھیک ہونے چاہیے پریزیڈنسی میں وہ سستہ دودھ منگواتے ہیں سگریٹ کی ڈبیاں سستی منگواتے ہیں ڈبل تنخواہ کیوئی ہے اس طرح ہی پرائم نسٹر سگریٹریٹ کو ڈبل تنخواہ ملتی ہے ایف پی آر نے جو کہ اپنے پیسے پورے نہیں کام کرتے تنخواہ ڈبل ہے بھئی کیوں اسی طرح یہ فارن آفیس کو جو ان کو ان کے اس کے مطابق ایک تائین کیا گیا ہے کہ جناب ان کی سپیشل ریکوائرمنٹ کی سپیشل تنخواہ پریولیجز لاؤنچز ہیں اوور ایڈ باب کیسے یہ اپنی سکول کی فیس تیسری پندرہ پندرہ ہزار پے کا یہ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بہتاشا سوال آتا ہے جس کے جواب دینے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ فارن آفیس اپنا کام چھوڑ کے یہ اس طرح کی پریس لیز اور زبان جو آپ نے کہے یہ نا میں ایم سوری ایم سوری اس کی زبان اور ایک تو ویسی ہے میں ہم بھی ساری عمر سابٹیٹر رہے ہیں تو وہ گرامر کی غلطی دیکھ کے نا وہ مس لیڈ کی بجائے جا مس لیڈ پڑھتے ہیں نا اور بھی تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ فارن آفیس کی نہیں ہے اچھا میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور سائیڈ از سٹوری بتاتا ہوں جو کل ہمیں فیصل مشتاق نے بڑا ایک اچھا انٹرسٹنگ دعویٰ کیا انہوں نے کہا میں پاکستان کا سارے پلارٹس کے بارے میں جانتا ہوں یہ آپ نے کل سننا تھا وہ فرما رہے تھے میں مجھے پاکستان کا سارے پلارٹس کا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہوگا تو کس کو ہوگا یہ آج سر کچھ ڈاکومنٹس پیش ہوئے ہیں جو کل ہمیں لیکچر دے رہے تھے بھاشن دے رہے تھے فیصل مشتاق صاحب کہ جناب کہ ہم پاکستان میں ایڈوکیشنل جہاں انقلاب لا رہے ہیں سر قومی اسمبلی میں ایک تو تارک فضل چودری صاحب کو میں بتا دوں جو بڑے بڑے آلٹیکولیٹ بنتے ہیں بڑے انتہائی وہ آپ رائٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو دو دن سے ان کو بھی ہم یہ ٹریس کرنے کی کوشش کہا رہے ہیں کہ حضور اتنا بڑا فراڈ سیڈیے نے مل کے کیا کیونکہ میری طلاح یہ ہو رہی ہیں اس فراڈ میں سیڈیے شامل ہے سیڈیے کا کچھ افسران کے نام آ رہے ہیں سر اور کل ان کو بلائے ہوئے طلاح محمود نے وہاں پہ امرجنسی میٹنگ کال کی ہے وہاں پہ سینٹ کی جس میں چیرمین کو بلائے گیا ہے اس کو اور سیڈیے کو اور اس میں تین کی اور اب ایسا ایسا وزیر اطمہ اس کا بھی نام آ رہے ہیں میں صرف ابھی صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں یہ گیم آپ پھلتی جا رہی ہے یہ دہ آٹھ رب کا جو میں نے آج کسی سے پوچھا سیڈیے میں میں کہ یہ کتنے کا ہے دس کنال کا ہے انہوں کے دس سے بارہ وہ کہہ رہے تھے اور کہا ہے کہ علشفہ کے سامنے ہے اس کی کمرشل بیلیو کمرشل پلات ہے اس کو آکشن کیا جاتا ہے تو یہ جیسے سینٹورس کی انہوں نے زمین کی تھی آکشن ہوتا تو چھے سے آٹھ بلین روپیز کا یہ پلات ہے اور فیصل مشتاق صاحب نے جس طرح کی ڈیل کی ہے اپنے سات نسلوں کا بندوباس کیا ہے انہوں نے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہوں آگے مجھے وہ جوٹھا ثابت کر رکھتے ہیں اس پلات کے ذریعے جس پہ وہ کہنا پچاس کروڑ کہ میں انویسمنٹ کروں گا اس پہ ان کی جو انویسمنٹ پچاس کروڑ پچاس کروڑ ہے سر میرا کی حال ہے پچاس کروڑ پچاس کروڑ پہ فیصل مشتاق صاحب کے پاس ہیں اور میں اگر آپ کو مجھے کہیں سے بینک سے ٹیلی فون آیا انہوں نے کہا جناب کہ اگر آپ کوئی اور چاہتے ہیں کہ جب بیرونے ملک جاتے ہیں تو ان کی لیمٹ جو ہے نا وہ بتا دوں کہ کتنی شاپنگ کی لیمٹ ہے تو لوگ یقین نہیں کریں گے جو کل ہمیں بتا رہے تھے کہ جی میں بڑا گریب بڑے اس میں ہم جا رہے ہیں سر آج کی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو کل ہمیں انقلاب بتا رہے تھے یہ تارک فضل چودری صاحب نے جمع کروایا ہے میرا خیال ہے یہ انچارج یہاں پہ آپ کے کیپٹل جو ہمارا ڈیویلمنٹ ہے کیڈ کی طرف سے کہ وہاں پہ ایک سوال پوچھا تھا منظر حسن صاحبہ ہیں قوم اسمبلی میں کہ ہمیں یہ بتائیں یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں یہ فیس جو ہیں ہر دفعہ فیسیں بڑھا رہے ہیں تو اس پہ حکومت نے کیا سٹیپس لی ہیں انہوں نے کہا جناب ہم نے ان تمام اداروں کو کہا کہ اپنی فیس مت بڑھیں جناب اس وقت نام دیے گئے ہیں انہوں نے تیرہ اداروں کے نام دیا سکولوں کے پرائیویٹ جو بزنس ہے سپریم کورٹ میں اور انہیں ساری ہائی کورٹ میں انہوں نے جا کے پیٹیشن کی ہیں کہ ہم فیسیں بڑھیں گے اور حکومت ہمیں نہیں روک سکتی اس میں اس کا فیصل مشتاق کے سکول کا نام سب سے ٹاپ پہ ہے رورس میلینیم سکول انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن کیے کہ ہمیں فیس بڑھانے سے جو حکومت روک رہی ہے نہیں روک سکتی سٹیلیا ہوا انہوں نے لارڈ سرکاری لینے اس طریقے سے لینے اور تنخواہ فیسیں اس طرح بڑھانی اچھا سنتے ہیں مزہ کی بات اس میں انہوں نے پوزیشن لی ہوئی آمیر اس میں ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ میں انہوں نے فیصل مشتاق صاحب نے اور ان کی فیملی کے بھی کچھ ان کے اپنے سکول ہے مسئلہ اس میں اس میں رورس آپ کا سکول سسٹم ہے رورس انٹرنیشنل سکول ہے ان کی فیملی کے ہیں ان کے بہن بھئیوں کے انہوں نے بھی پوزیشن کی ہوئی ہے پورے کے پورے آپ کے رورس کے سکول کے تینوں جو ہیں بہن بھئیوں ان تینوں نے پوزیشن کی ہوئے کہ ہم فیسیں بڑھائیں گے اور حکومت نہیں دوسکتی ہائی کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے اور پلس وہاں پوزیشن لی ہوئی ہے انہوں نے فیصل مشتاق ان کمپنی نے کہ یہ کمرشل ہیں یہ ہمارے ہیں یہ ہمارا بزنسز ہے اور اس میں حکومت جو انٹرفیئر نہیں کر سکتی رات وہ ہمیں آکے آکے سمجھا رہے تھے کہ جناب کے پتہ کہ میری کتنی خدمت ہے بھئی خدمت ہوگی مگر یہ آپ بزنس وینچرز ہیں اس پر پروفٹ بنا رہے ہیں اس پر آپ آکشن میں خریدتے ہیں اپلوڈ فیر ایم ناف پھر اس کے بعد آپ فیصلیں بڑھائیں اور اس کے باوجود بھی ریگولیشن ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد ہیں کہ جتنی مرضی تنخواہ اور جتنی مرضی فیصے اور بائی دوئے ان کی ایشیوز ٹیچرز کا بھی مشہ رہتا ہے بہت انڈر پیڈ ہوتی ہیں ان کا بھی ایشیوٹ فراد کرتے ہیں تنخواہیں کچھ دکھاتے ہیں آپ کے لیجر میں کچھ دکھاتے ہیں اور تنخواہیں دیئے کچھ جاتی ہیں حالت یہ ہے ان کی جو اس وقت ان کو پلارٹ دیا جا رہے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ جو کالیجز کے آپ کے آپ ڈیلی ویجز کی ہیں پچھلے چالیس دن سے بیٹھے ہیں یہاں پہ لڑکے اور لڑکے ہیں جو ڈیلی ویجز پہ ٹیچر ہیں آپ کے سکولوں کے اسلام آباد کے ایک طرف آٹھ سے دس عرب روپے کا پلارٹ آپ نے اس کو دے دیا ہے کہ مفت میں لے جائیں یہ مفت ہے اس میں کوئی انہوں نے مظہبت 1.5 جو اس پہ دیں گے پرافٹ پہ وہ تو مفت والی بات ہے ایک طرف کیپیٹل میں ان کو چالیس دن ہو گئے ہیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان نے سوہ موٹو لیا تھا دو چیزوں میں انہوں نے کہا تھا یہاں پہ اسلامباد کے جو رہائشی گھر ہیں ریزڈنشل ہیں اس میں آپ نے ریسٹورانٹس بنائے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے نل ان ویڈ قرار دیا کہ آپ اس کو چھوڑ حالکہ وہ پلار تو ان کے اپنے ہیں نا جو گھر بنائے ہوئے ہیں لوگوں کے اپنے ہیں اس کے بعد وہ جو چاہیں کریں لیکن انڈر دا رولز انہوں نے کہا آپ نے اس میں گھر میں ریسٹورانٹ کینسے آپ نے کھول لیا ہے آپ نے بوتیک کینسے کھول سیڈیاں ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے اس کا سٹرکچری بدل دیا ہے جو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک انجیو پلار لیتی ہے جو بکول عصد منیر صاحب کے کہ لے نہیں سکتے مل ہی نہیں سکتا تھا آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ہوا تھا یہ چک شہزاد میں ہوا تھا وہ اگین وہاں پہ اعتراض تھا سوہ موٹو لیا گیا تھا کہ جس پرپس کے لئے آپ کو جناب یہ زمین دی گئی تھی آپ نے وہ پرپس استعمال نہیں کہ جناب مشرف کو ابھی اس میں فاہم ہوا تھا شعبت عزیز کے بھی تھے سو یہ مجھے سمائے نہیں آ رہی سیڈیاں نے یہ سیڈیاں نے اب تک صرف اگر سیڈیاں میں تھوڑا سا دل ہوتا تھوڑا سا ایمان ہوتا تھوڑے سے ان میں کوئی جسٹس ہوتا اب تک یہ پلارٹ مجھے وہاں سیڈیاں سے بڑے انتہائی اگرمت پر لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو بغیر اس کو ٹائم ضائع کیے جوں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انہوں نے ان کے ساتھ مہاہدہ کیا ہے کسی اور پارٹی کے ساتھ اس پلارٹ کو کنسل کر دینا چاہیے یہ لیز ہی کنسل کر دینی چاہیے تھی اس کے جو انجیو کو کیا ہے وہ کل یہ پیش ہو رہے ہیں وہاں پہ اور اس میں تین ڈلٹی جو کام ہو رہے ہیں نا سر اب مجھے اطلاع یہ مل رہی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میں ابھی اس پہ کنفارم نہیں ہو لہذا میں نہیں کہا رہا کال تک مجھے ہو جائے گا کنفارم کہ اس میں اس کے تانے بانے صرف فارن آفس کے کچھ لوگ ہیں سر وہ جن کی یہ بیگم صاحبہ کو یہ خواتین ان کو چندے کٹھے کر کے دیتے تاریخ فاطمی صاحب آپ کو پتا ہے مجھے شک ہے کہ بیگمات بھی معصوم ہیں ان کو بھی بڑی گیم ہے ان بچاریوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے اور وہ ایکس افیشو اس کی آفس بیرئرز ہیں کل کے وہ چلی جائیں گی یہ نیاب کے کیسز ہوتے رہیں وہ بھوگتی رہیں گی تو ان سے بھی التماس ہے کہ گسہ نہ کریں ان کے خلاف بھی یہ لارجر سکیم ہے سو سمبڈی شوڈ لک انٹو ایٹ ہمیں کل اس میں مزید تفصیلات آنے والے کیونکہ سیڈی ایک بتاؤں میں سیڈی ایک افسران کا کام ہے ہمارے جتنے بابو بیٹھے ہیں سیڈی اے میں ہوں فارن آفیس میں ہوں کہ بڑے ان کو حکم اوپر سے آتے ہیں اور یہ بیٹھ کے رادر بین ریگولیٹ کرنے کی بجائے اور اس میں تاریخ فاطمی صاحب اور ان کی میسیز کے نام آ رہے ہیں یہ بتا دوں میں آپ کو ریزن کہ تاریخ فاطمی کی جو میسیز ہیں ان کے اپنی انجیو ہیں اب ذرا آپ اس کو ملا کے دیکھیں اس ملک کا جو فارن منسٹر کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں تاریخ فاطمی ان کی بیگم کی انجیو اثر جو فارن آفیس کے افیسر بیٹھے ہیں انجیو اونے میں کوئی اعتراض یہ ہے کہ وہ آپ پیسے جہاں سے لے رہے ہیں وہ آپ نیشنل سیکورٹی اور پالیسی کو کمپرومائز کر کے لے رہے ہیں آپ ان ایمبسی سے جب وہ آپ کو بینفٹ دے سکتی ہیں جن کو آپ دے سکتے ہیں ان سے پیسے نہیں لے سکتے میرا ایک اور سوال ہے اس کے بعد میرے بریک پی بھی جانا ہے فارن منسٹر آف پاکستان جو ایکٹیو ہے جن کی ان کو سنتے ستا آج عزیز کی کوئی نہیں سنتا فارن آفیس میں سب کو پتہ ہے تاریخ فاطمی صاحب کی چلتی ہے ان کی بیگم صاحبہ ایم این اے ہیں ان کی بیگم صاحبہ کی انجیو ہے وہ فارن آبیسی سے چندہ لیتے ہیں اور بقیدہ ان کو ستر آزار ڈالر جپان آبیسی دیتی ہے تاریخ فاطمی کی بیگم کی انجیو کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ نہیں مسئلہ آتا ہے کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ پفوہ جو ہے یہ افیسرز کی بیگمات کی انجیو بھئی یہ فارن آفیس ہے آپ نے انجیو اس کا گھر بنا لیا اس کو اچھا اتنی بڑی بیگ ایمبیرسمنٹ آپ کو نیو یارک میں ہوئی آپ نے الیکشن آ رہے ہیں اس کا اگن ہیومر رائٹس والا جو آپ کی ہمارا ہمارا کمیشن کا الیکشن آ رہا ہے اور برے طریقے سے اور آپ بتا رہے تھے فارٹی سیمن میمبر جو بنے ان میں بھی نام نہیں ہے آپ کے جب افسران کی بیگمات انجیو پہ لگ جائیں گی آپ کے منسٹر صاحب جو ہیں ان کی بیگم جو ہے وہ جا کے جا پانیے بیسی سے پیسے لے کے آیں گے پلاس یہ خواتین پفوہ جو ہے یہ جو ہمیں آکے اس میں کہا رہے ہیں اس پر پریس لیز ہے یہ پفوہ چندے کٹھے کر کے تارک فاطمی کی بیگم کی انجیوز کو دے رہی ہیں سو یہ پورے کا پورا ایک اگر تو اپنی تنخواہ کاٹ کے چارٹی یہ ہوتی ہے چارٹی بگنز اٹھ ہوم آپ اپنے خاندوں کو کنونس کریں کہ جناب یہ اپنی تنخواہ کا عصد ہے تو ہم بڑے خوش ہوں گے کہ یہ چارٹی ہے یہ گورنمنٹ سے گیر کانونے سی ڈی اے سے پلوٹ لے کے نہ آپ بندر بانٹ کریں پلیز سر اس میں میں بریک پر جانے جاتے جاتے دو تین میں اس کو چیزیں کنکلوڈ کر دوں ایک تو تلہ محمود صاحب ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے سی ڈی اے نے فاران آفس نے اور کچھ پرائی میسٹر آفس میں کچھ افسران نے سیل آؤٹ کیا ہے سینٹ کی کمیٹی سیل آؤٹ نہیں کرے گی اور نہیں کرنا چاہیے یا آٹھ سے دس سر روپے کا ڈیل ہے یا بہت بڑا یہ کھانچا کا اس میں کھیلا گیا ہے ایک تو چیز یہ نہیں ہونی چاہیے ہم سینٹر سے اگین توقع کرتے ہیں ریزن اس میں بڑی سیمپل ہے کہ فیصل مشتاق کی جو مدر انلہ ہیں وہ خود سینٹر ہیں سو کلوٹ استعمال ہوگا یہ پیٹی بھئی ہمارے ہاں بھی چلتے ہیں سافیوں میں سیاستانوں میں چلتے ہیں آپ کی بیوروکریسی میں چلتے ہیں بھی ایکسپیکٹ کے یہاں پہ نہیں ہوگا ایک چیز اور دوسرا میرا خیال ہے فارن آفس نے جو آج کام کیا ہے کہ ایک انجیو کی پریس لیز کو اپنی ویب سائٹ پہ جو انہوں نے چڑھایا ہے یہ انپریسیڈنٹیڈ ہو جیسے آپ نے کہا شیم فل بھی ہے کہ ان کا کام نہیں تھا اور تیسرا کہ جو پاکستان کو رشیہ میں جنہوں نے جا کے رپیزنٹ کرنے قاضی خلیل اللہ اگر ان میں اتنا کریکٹر اور اتنی ان میں ان میں وہ نہیں ہے ایک مورل کریج کہ وہ تین چار سوال آ کے ہمارے سن لیں اور پوری قوم کے سامنے جواب دیں میرا خیال ہے وہ اس کام کے لیے فٹ نہیں تھے کہ ان کو رشیہ جنسی امپیر میں ایک ٹاپ اسائنمنٹ دی جائیے ہم توقع کرتے تھے کہ آج وہ شوہ میں آتے ہمیں جھوٹا ثابت کرتے اور سوالوں کو جواب دیتے جیس میں میرا خیال ہے وہ نہیں ہے ہم نے ان کو فیئر چانس اس پہ دیا تھا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اصد عمر ہمارے ساتھ ہوں گے اور شوکر مافیا پہ گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد جی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں عمر صاحب ابھی ہم آتے ہیں اصد عمر کو ہم ساتھ لائن پہ لیتے ہیں تو ایک اور بھی آرے فواد اس نے فواد آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں میں نے سنا ہے انہوں نے اپنے بیج میڈ کو فرانس میں انہوں نے سفیر لگوا ہے موس جونئر مطلب بندر بانڈ دیکھیں اور مجھے یہ پتہ تلائے عزاد چودری صاحب کو جو رکھا ہوا ہے آپ کو یاد ہو عبدالباسد نے لگنا تھا جو پاکستانی کھائی کمیشنر رہے ہیں انڈیا میں اور بڑے عبدالباسد صاحب کی بڑے اچھی ریپوٹیشن ہے بڑے اچھے بندے ہیں پانچ میں گریڈ میں ترقی نہیں ہو سکی تھی اس وجہ سے پھر وہ رکھتے ہیں آپ اس کی قیمت ادا فرما رہے ہیں اپنے عزاد چودری صاحب فارن سیکرٹی صاحب جب آپ میرٹ سے ہٹ کے لگیں گے اور اپنے باسز کی اس پہ گوڈ ویل پہ رہیں گے پھر عزاد چودری صاحب نے جو ابھی انہوں نے لگایا ہے نا سر فرانس میں وہ ہماری ڈی ایم جی کا جو مافیا ہے نا سر اللہ کے فضل سے زکوٹہ جن جو ہیں پرائیم میسٹر آفیس اس وقت بھرا ہوا ہے زکوٹہ جن سے سر ایک ہی وہاں پہ دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے بیچ میٹ لگیں گے ہمارے کلیگ لگیں گے ہمارے دوست لگیں گے اور فواز صاحب جوائر رائٹ سر باہشہ سلامت ہے آپ کو پتہ ہے اور فواز صاحب کو ٹچ بھی کوئی نہیں کر سکتا سر وہ لمبی لمبی کہانیاں ہیں اور لمبی لمبی ان کے بارے میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں کچھ آنے والے دنوں میں وہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو فواز صاحب نے فرانس میں اپنے ایک دوست کو لگوایا ہے سر بیج میٹ ہیں جونئر ہیں اور لگانے والے عزاز چودری صاحب ہیں قیمتیں اب دینے کا ٹائم آگے یہ مل ملا کے کھیل ہو رہے ہیں سارے اور اس سے پہلے میں تھوڑی خبر شیئر کرتا جوں جو فرانس میں ہمارے پہلے امبیسٹر صاحب تھے جن کو بلائیا گیا ہے ان کے بارے میں کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں اب میں ٹی وی پہ بیٹھ کے اب کیا کہوں کے کہ وہ کس ایکٹیوٹی میں وہاں پہ فرانس میں ان کی شکیت ہوئی ہے اور کس ایکٹیوٹی کے انزام میں ان کو بلائیا گیا ہے اور فواز صاحب نے اپنے بیج میٹ کو سر وہاں پہ انہوں نے عزاز چودری صاحب کے ذریعے لگوا ہے وہاں پہ فارن آفیسر لیٹیڈ ہم بڑے محتاط ہوتے ہیں کیونکہ سفارتی اس کی نیچر بڑی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے اس لئے ہم اوورلی کوشیس بھی ہیں اس پہ مگر یہ مجھے تفصیلات آپ کو زیادہ پتہ ہیں فراس میں جو لگی ہیں مگر میں فواد حسن فواد صاحب سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ بروکریسی کے جس طرح سے چیف لگائے گئے ہیں یہ اس طرح یہ ہے کہ کسی جونئر میجر جنرل کو ڈیر سو جرنیل کو کروس کر کے چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا جائے کیونکہ ان کا عوضہ ایکولینٹ جو ہے ماضی میں جیل میں جاتے رہے ہیں ماضی میں جیل گئے ہیں سارے ان کی جو پرموشن اکیسویں گریڈ میں بھی تھی وہ بڑی کانٹروبرشل تھی کہ پورے ایک بیج کو ان کی وجہ سے جو ہے نا ان کے پیپرز کے اندر وہ کی چھوٹیاں بھی کرتی رہے وہ کر کے جو ہے چیلنج ہو گئی تو وہ سب کچھ ترقیان دے کہ جو ہے نا ان کو اکیسویں گریڈن پر رہا ہے اور پھر ایک ڈیر سو دو سو افسران کو میں سوئی رہا تھا میں پڑھ رہا تھا حسن اقبال بچارے وہ مجھے کنونس کرتے رہتے ہیں کہ میں بڑے بروکرسی کے ریفارم کر رہا ہوں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نئی ملاق بھی کر رہے تھے وہ بڑی بڑی ریفارم کی باتیں کر رہے ہیں ہر شاید کر بھی رہے ہوں گے بھائی صاحب ریفارم کیا بروکرسی میں ہوگا کہ جب آپ ڈیر سو افسران کو بائی پاس کر کے جونئر تین افسر کو جو کہ تین سال اپنی نوکری چھوڑ کے ایک یہ جو ڈیڈی صاحب کا لغارت الزام کہ جناب جانگیر صدیقی کے بینک میں آپ پرائیویٹ نوکری کرتے رہے ہوں کیا سیکن رولز کے تحت آپ پرائیویٹ کر سکتے ہیں اور اس بات کا کیا شک نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں جن کی نوکرییں کرتے رہے ہیں آج ان کے آپ مفادات وہاں پہ واش کر رہے ہیں ایمپریس تو ہیں کہ انہوں نے ساری کیا رفارمز ہوں گے اور یہاں پہ کیا ایک ہوگا تو آگے پھر اور بھی بڑی چیزیں ہیں تیٹیل کس دن بات کریں گے کریں گے فواس نفواس صاحب بڑے ایکٹیو ہیں ان کے رول کے بارے میں آنے والے دنوں ہیں بڑی ساری چیزیں کچھ آ رہی ہیں سامنے ایک تو ابھی میں نے بتایا نا چھوٹی سی باردات انہوں نے ڈال لی ہے جو اپنے انہوں نے کسی اس پہ کومنٹ پہ کسی سوال پہ اسد عمر صاحب نے ریپلائے کیا ہے اسد عمر صاحب علیکم سوالیکم و سلام میں نے کہا وہ آپ کا جو اتنی بات تھی نہیں کلاسر صاحب کو آپ سے کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے آرٹیکلینٹ ہیں کہ امیدیں بہت زیادہ ہیں تو اس وقت ہم کٹھی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی مجھے امید یہ تھی کہ اسد عمر صاحب چند اور جا رہانا سوال کرتے تو وہ یہ بات تھی اپنی سائٹ پہلے سوڑا لیں نہیں میں وہ کرتا ہوں تھوڑا سا میں ایک آدھ اس سے میں بھی اس میں کر لے تو وہ کہتے ہیں اس کا غالب کا شہر شہر و شہری میری بڑی وی کے معاف کی جگہ وہ نہیں ہے کہ جو اس کا اس کا مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اسے چھٹی نہ ملے جس نے سبق یاد کیا کیونکہ پی ٹی آئی میں ایک آدھ ہی بچ گئے ہیں باقی تو اللہ کے فضل سے اب آپ جانتے ہیں اپنی پالٹی کو لوگوں اس لئے ہمارے توقعات بھی زیادہ ہیں آپ سے جو قیام کرے گا محنت کرے گا اور مجھے بھی سننی پڑتے ہیں بہت ساری چیزیں لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا سر جب آپ کیونکہ اس سٹینڈر کمیٹی آئے ہیں اس کے انڈسٹریز کے آپ چیئر مین ہیں سو آپ سے یہ ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے شوگر کا جو ہے ایک تو پہلا میں آپ کا بیان میں اس پہ آتا ہوں آپ سے تفصیل سے بات کرنے بلکہ میں نے آپ کا رہداری پہ بھی کچھ سوال آپ سے ایک آر پوچھنا ہے وہ بھی میں آپ سے آخر پہ پوچھوں گا نواز شریف صاحب نے آئی فرمایا ہے کہ ہم سری لنکا میں شوگر ملز لگانا چاہتے ہیں یہ نواز شریف کا بیان ہے یہ بی بی سی سے میں نے ڈانلوڈ گیا ذرا آپ اس پہ کامنٹ کریں گے کہ پاکستان میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سوال جو ہے شوگر سبسٹی والا جو آپ پوچھ رہے تھے میں نے ایک چلی ٹویٹ یہ کیا تھا کہ یہ سبجیک ہے بڑا اہم اور موقع نہیں ملتا اس کے بار بات کرنے کی تو اس کی میں نے آپ کو تانگ کیا تھا ہم نے دیکھا میں نے سوال پوچھا کہ بھائی پیارا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سبسٹی دی گئی تھی اس کی بنیاد کیا تھی اور اب یہ مہینوں تماشا چلتا رہا ہے کامرس کا ہے انڈسٹری انڈسٹری کا ہے کامرس آخر میں میں نے کہا یار یہ اب تم جو نا افٹرکشن اف جسٹس کر رہے ہو اب تمہارا علاج یہ کہ میں نیب میں ریفرنس بھیج رہا ہوں نیب کے ریفرنس بھیجنے ہو انہوں نے کہا کامرس کہتا ہے انڈسٹری انڈسٹری کہتا ہے کامرس اینڈ میں میں نے خود ذاتی طور پر ریفرنس بھیجا ایک سال تک منسٹری یہ نہیں بتا سکی دونوں منسٹری یہ نہیں بتا سکی کہ بنیاد کیا تھی کہتے ہی تھے کہ انہوں نے مانگا تھا میں نے کہا اگر میں مانگوں آزو ساتھ رب روپے تو دے دیں گے وہ کہتے نہیں آپ کو تو نہیں دیں گے مطلب سر مندرپان کی انتہاں دے میں بتا دوں میں اثر تھوڑا سمجھ آپ سے آپ نے پچھلے سال اس پہ آپ نے ایکٹ کیا از چیئرمن جو آپ کا بنتا تھا آپ نے اچھا کیا آپ کے اس ایکٹ کے بعد بھی پانچ دسمبر کو ابھی ابھی مہینہ آج ہوا ہے سر پانچ دسمبر کو عساق ڈار نے سات بلین روپیز کیش اپنے سمدھی صاحب نوازشری صاحب کی بھی ملے ہیں اس میں جہانگیر ترین صاحب کی بھی ملے ہیں اس میں زرداری صاحب کی بھی ملے ہیں ہوئی زو صاحب کی ملے ہیں سات بلین روپیز کا کیش دیا میری شکیش یہ تھی وہ ٹھیک ہے آپ نے کمیٹی میں اٹھایا ہوگا وہاں پہ چاند لوگوں کے ایکسیس ہوتی ہے پارلیمنٹ میں بھی ریپورڈ نہیں ہوتا جب کاشی عباسی صاحب کا ہمارا ٹاپ کا شو ہے جب عساق ڈار صاحب وہاں مجود تھے آپ کو یہ ایشو جب وہ اس پہ ٹیکسز پہ بات کر رہے ہم ٹیکسز لے رہے ہیں جی کون میں نیچے جا رہیے بھئی ٹیکسز لے کے سات بلین روپیز اگر وزیراعظم کی فیملی کے کاروبار کو عساق ڈار نے دینی ہے اور آپ جیسے لوگ شو میں بیٹھے ہیں ان سے نہیں پوچھتے کہ جناب یہ سات بلین روپیز اب وزیراعظم اور ان کی فیملی ہے یاروں دوستوں کو کیوں بانٹ رہے ہیں آپ وہاں سے ٹیکس لے رہے ہیں اور اپنی فیملی میں بانٹ رہے ہیں یہ شکیت ہے آپ سے کہ آپ کو کم از کم عساق ڈار کو اٹلیس وہ کہتے ہیں نیم ان شیم والا عساب ہے وہ تو کرنا چاہیے تھا We will agree to disagree وہ ٹریلے ٹیکس کا ایشو تھا ماں پہ ایشو نہیں تھا لیکن میں چاہیے ذرا سی اجازت دیں کیونکہ یہ کہانی اور بھی مزیدار ہے جی جی اسی ٹائم میں جس وقت ابھی سات ارب روپے کی سبسیڈی انہیں اپروف کی ہے ایکسپورٹ کے لیے یعنی جتنی چینی ملک کو چاہیے اس سے زیادہ چینی آپ کے پاس موجود ہے جی پانچ دفعہ یوٹیلیٹی سٹور کوپریشن جو حکومت کے ہیں سبسیڈی دے رہی ہے اور دوسری طرف جب حکومت پاکستان خریدار بن کے جاتی ہے اور مارکت پرائیس دینے کو تیار ہوتی ہے تو وہ بیچتے نہیں ہے بھئی اگر اتنا سرپلس ہے تو وہ بیچ یوں نہیں تھے ان کے تو گھٹرے ٹیک دینے چاہیے اگر سرپلس کریے ڈو آب ہے یہ بالکل مزاق ہے وہاں پہ بھی منعب میں میری ریفرنس بھیجا ہے میں نے کمپیٹیشن کوئنشن اور پاکستان کے اندر بھی بھیجا ہے سوال جو ہے وہ موقع آپ نے دیا بڑی مجھے خوشی ہوئی جہاں آپ نے جو دوسری بات کی ہے وہاں پہ میڈیا تو ہوتا ہے کلاترہ صاحب لیکن شاید جونئر لوگ بھیجتے ہیں میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو کمیٹیز کے اندر باتیں ہوتی ہیں اس کا کبرش بہت ہی کمزور ہوتا ہے اور ایزا ریزلٹ وہ بات ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہے حکومت کا آپ کو پتا ہے جس لوگر میڈیا پریشن نہ پڑے عوام پریشن نہ پڑے وہ تو ریسوانڈ کرتے نہیں ہیں اچھا عامر مطین صاحب آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے میں چھوٹا سیک آور پوچھ لوں ایک کیونکہ آپ انڈسٹی کے آپ اس کے کمیٹی کے ہیں اور بہت بڑی پوسٹ ہے آپ کے پاس آپ تو حکومت کو وہ کہتے ہیں اچھی خاصی ان کے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں جو کرنے بھی چاہیے کہ کارٹن جو ہماری بیک بون ہے ٹیکسٹائل انڈسٹی کی کارٹن کی کراپ ہماری کلائپس کر گئے ہم وہاں انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں اور شوگر وہ ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں سبسٹی دے کے یہ ملک کی صرف چل پڑا ہے کہ کارٹن ہم بہر سے مگوار رہے ہیں اور شوگر سرپلس کر کے پورے کارٹن ایریا میں انہوں نے ملنے لگا دیئے ہیں وہاں پر سبسٹی کا کاروبار انہوں گھنونا دھندہ جروع کر دی ہے کہ آپ شوگر جو ہے بہر بھیج رہے ہیں سرپلس ہو گئی ہے کارٹن جو انڈسٹی ہے ہماری وہ انڈیا سے ہم اس کو کارٹن مگوار رہے ہیں میں اصدر اس میں ایڈ کر دوں کہ مجھے یہ بڑی خوفناک چیز ہے کہ ظاہر ہے کارٹن سے ہم ریلائے کرتے ہیں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی چلتی ہے اور ہمارا فورن ایسچینج بھی آتا ہے اس میں اس دفعہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ تری ملین جو ہے تیرہ لاکھ ہونی تھی ایک ملین ہوئی ہے تین لاکھ کی شاٹیج ہے اور آج کے فگر دے رہا تھا شاید نو لاکھ کے کچھ ہے بلکہ شاید چار لاکھ کے قریب فگر جا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہماری انڈسٹری کام کرے گی دوسرا کہ باہر سے جو پیسہ ہم نے ارزنگ تھی وہ بھی رنگ نہیں اور شوگر کا ظاہر ہے اگلے سال بھی لوگ جڑا چینی اگھائیں گے کیونکہ وہ پرٹیکٹڈ ہے سبسیڈی بھی دے رہتے ہیں اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ مجھے بھی ناملی سمجھائیں کہ یہ پالیسی کیا ہے اس پالیسی کا اگر آپ کو سر پہل سمجھ میں آجے تو ہمیں بھی سمجھائیے کارٹن جو ہے وہ نیچرل کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہے دنیا کے جو بہترین علاقے کارٹن گرو کرنے کے ان میں سے ایک پاکستان ہے شگر کے اندر یہ حالت ہے اس وقت پاکستان کا ایک عام سارف جو ہے وہ اگر انٹرنیشنل مارکٹ سے درامت کر کے چینی بیچی جائے تو بیس روپے کیلو سستی بھکے گی بنیزبت جو اس وقت قیمت ادا کر رہا ہے پاکستان کا سارف کیونکہ یہ وہاں وہاں پھیل گئی ہے بلکل روف کلاس رہے چاہیے کہہ رہے ہیں جاں وہ تک کی نہیں منتی وہ صرف سیاسی ایک انڈسٹی بن کے رہ گئی ہے کارٹن آمیر آنس سے چند سال پہلے پاکستان میں جو ہے وہ تیرہ میلین بیل ہو رہی تھی اور ہنڈیا میں پترہ میلین بیل ہو رہی تھی پاکستان تیرہ میلین سے دس میلین پہ پہ پہنچ گیا ہے ہندوستان جو ہے پندرہ میلین سے چھتیس میلین بیل پہ پہ پہنچ گیا ہے کیوں ریسرچ ساری ختم کی دی ہے وہ ایک نیشنل اگریکلچر ریسرچ کانسل جو ہے اس کو بھی سموری بنا کر انہوں نے بیل دی تھی کہ اس کو بھیج دیا جائے راوزنگ کولنیز بنا دی جائے میں صرف مجھے جو نوملی سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ بڑا برا بناتے ہیں کہ ان کو مافیا یا کارٹیل کہا جائے ہمیں ایک ادھا لیکل نوٹس بھی انہوں نے بھیجنے کی کوشش کی تھی وہ آیا نہیں ہے بھر میں آپ کی نظر سے یہ ضرور گزری ہو گئی کامپیٹیشن کمیشن اور پاکستان کی دو ہزار نو کی رپورٹ انہوں نے ویسٹیگیٹ کر کے اس میں لکھا ہوئے کہ جناب یہ جو انیس سو بیسویں صدی کے اندر جو رابر بیرنس تھے امریکہ کے اندر یہ اس طرح کا ٹرنسٹ ہے یہ منوپلی ہے اور یہ شوگر اسوسییشن جو ہے یہ اسوسییشن نہیں ہے یہ بلکل مافیا اور یہ مافیا کی طرح اپریٹ کرتے ہیں یہ ایک پلیز دیکھئے گا یہ اس کے گیس کوٹ میں گئے ہوئے ہیں اور اس نے انہوں نے باقاعدہ ان کے خلاف یہ ڈکری کے انکمنٹیشن کمیسمنٹ پاکستان نے دی بھی ہے پھر یہ اتنی مجھدار بات ہے وہ شوگر مل اسوسییشن کے چیرمن جو وہ بھی آئے ویٹے میٹنگ کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ بالکل شوگر انڈسٹی تو ڈوب گئی ہے بچا ہی کچھ نہیں میں نے کہے ہر مجھے یہ بتا دو کہ اگر یہ انڈسٹی اتنی مفلوق الحال ہے تو پاکستان کے طاقتور ترین لوگ چاہے وہ وردی والے انسٹیٹوشن ہو یا وہ سیاستدان ہو وہ سب شکر ملیں کیوں لگا کے بیٹے ہوئے ہیں اچھا آپ سے لازلی سوال ایک ہمارے پاس ٹائم والا کے بریک لینے ہے لیکن اسے مقتصر سا وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کے عمران خان صاحب جو ہیں اور وزیراعلا پختون خواہ جو ہیں وہ راہداری پر بڑے نراز ہیں آج کل آپ اس کمیٹی کے ممبر ہیں لیکن آپ کے حوالے سے بڑی ایک عجیب میسٹیریس سی خموشی ہے کہ آپ کو وہ میٹنگ میں بیٹھے ہیں آپ نے کبھی رولہ نہیں ڈالا آپ نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کی لیکن منسٹر جو ہیں اور آپ چیف منسٹر عمران خان وہ رولہ ڈالتے ہیں بعض لوگ تو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاید حکومتی موقع سے آپ ملے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب اور چیف منسٹر صاحب کا کچھ اور پوائنٹ آگی ہوئے آپ کا کچھ اور پوائنٹ آگی ہوئے ہے جی ٹرو ہم مکمل طور پر اسے دفاع کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس میں دو مختلف قسم کے پرابلمز ہیں ایک تو جو پروینشل شیر ہے اس کے اوپر ہے اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا چیف منسٹر کی پی کے جو ہے وہ لیڈ لے اس کے اوپر دوسرا مسئلہ جو ہے جو ترانسپیرنسی نہ ہونے کے برابر ہے قوم کو انفرمیشن نہیں دے رہے اٹھارہ نومبر کو میں نے سوال پوچھے چھے سوال خاجہ حافظ صاحب آمد موجود حافظ صاحب ہم تفصیل سے اگلے ہفتے اس پر آپ لیں گے بڑا اہم ٹاپک ہم نے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگوہ سلسل جاری رکھتے ہیں ہاں جی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں عمر صاحب ہم نے ابھی اس پر جانا ہے ہمارے ساتھ شاہد حسین جتوئی صاحب ہیں ایف بی آر کے صاحبے کے ایڈمن میمبر ہیں ان کے خواب نیب نے ایک تحقیقات کی شروع کی ہیں ابھی ان سے بات کرتے ہیں ایک میسیج مجھے آئے ندیم افضل چاند صاحب اس پر ٹویٹر پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے تو وہ انہوں نے ایک اس کا شگر مل کا نام لکھتے ہیں اور شاہی خاندان سے ریلیٹڈ ان کے عزیز ہیں کوئی شاہی خاندان کے ان کے بارے میں کہتے ہیں جناب کہ سرگودہ میں ایک یہاں پر شگر مل تھی انہوں نے کسانوں کا اسی کروڑ پہ لیا کھا پی گئے واپس نہیں گئے اور مل جا کے انہوں نے وہاں ڈیرہ غازی خاندان لگا لیا یہاں کا اسی کروڑ پہ کھا پی گئے ہیں جہاں کہ ڈیرہ غازی خاندان مل انہوں نے لگا لیا سر حالانکہ ڈیرہ غازی خاندان جو ہے وہ شگر کا علاقہ نہیں ہے بس مزے ہیں پھر وہاں سے بھی وہ چیزیں غیب ہوں گی یا دوسری ہوں گی خیر اس پر بات کریں کہ میں کہ ندیم افضل چاند صاحب کو بتا دوں ہمارے سے شہر جتوئی صاحب موجود ہے جی شہر صاحب سلام علیکم جناب علی وآلیکم سلام سر آپ پہ نیب نے بڑے سنگین الزامات لگے ہیں سر کہ آپ کے بارے میں آپ کے جو آپ کے اپوننٹس ہیں کریٹیکس ہیں انہوں نے بھی کرپشن کے الزامات لگے ہیں الریگولارٹیز کے لگے ہیں نیب نے بقید آپ کے خلاف انو انویسٹیگیشن کے انہوں نے آرڈرز کیے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر آپ حضور صاحب سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایمپریشن ہے کہ نیب نے کوئی الزامات میرے پر لگائیں ہیں وہ اب تک اس لحاظ سے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا کہ مجھے ایسی کوئی انٹیمیشن ابھی تک نہیں ہے یہ اخبار میں آ چکا ہے ایسے سٹوری آپ کے خلاف آ چکی ہے انہوں نے کہا ہے اپروول دے دیا انہوں نے انویسٹیگیشن کیا آپ کے خلاف اور جو اخبار کی اخباری اطلاع ہے جو شاید غلط بھی ثابت ہو خدا کرے لیکن میں آپ سے اس سلسلے میں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے ان کے بارے میں اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ ایف بی آر کے حالات کیا تھے جب ہم نے جون جولائے دوہزار پندرہ تیرہ میں تارک بالیوہ صاحب نے جب چاہ سنبھالا تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت کے ایف بی آر میں بہت ہی زیادہ سکینڈلز کی زد میں تھا ایف بی آر آپ کو یاد ہوگا ویکل امنسٹری سکیم تھی جس کے اوپر ایف ٹیو نے ایک بڑی ریپورٹ لکھی تھی اس کے علاوہ ایک بوگس ریفنڈ سیل ٹیس کے بوگس ریفنڈ عربوں کے حساب سے ایشو جاری کیے گئے جن کا بہت بڑے سکینڈلز تھے پھر اس کے علاوہ جناب ایک آپ کو اور یاد کراؤں کہ میسنگ کنٹینرز کی انکواریز اور سکینڈلز تھے ان سکینڈلز میں کے درمیان ہم نے ایف بی آر کا یعنی تارک باجوا صاحب نے اور میں نے چاہ سنبھالا اور ہم دونوں نے پہلے دن ہی جیسے ہم پہلی دباہ ملے دو جولائد دوہزار تیرہ کو ہم نے یہ اہد کیا یہ آپس میں ڈیسائیڈ کیا تارک باجوا صاحب نے کہا کہ جناب ہم ایجنڈا جو ہماری پالسی ہوگی وہ ہوگی زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن انشاء اور اس میں ہم سختی سے عمل پہ رہا ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے نامی گرامی قسم کے لوگ جو بدونوان افسر تھے ان کو ہم نے سائیڈ لائن کیا ان کو وہاں کے نکالا اور ان کی جگہ ہم نے جو اچھی شورت کے لوگ تھے اور جن کے بارے میں بڑی اچھی اطلاعات تھیں ہر طرف جن کا یہ تھا کہ جناب وہ انٹیگریٹی والے لوگ ہیں ان کو ہم نے پوسٹ کیا اس کے بعد آپ شاید یہ آپ کے لئے اور آپ کے یہ جو ناظرین ہیں ان کے لئے یہ بڑی ایک اطلاع ہو کہ پانچ سو سے زیادہ لوگوں کو میں نے اور باجو صاحب ہماری ٹیم نے پانچ سو سے زیادہ افسران کو ایف بی آر میں ہم نے ان دھائی سالوں میں اللہ کی رحمت سے ان کو چار شیٹ کیا ان کو ہم نے یہ جو روتلس اکاؤنٹیبیلٹی کا جو تصور دیا جاتا ہے وہ اگر صحیح بانوں میں لیکن سیر آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ نے کاروائیں کی لیکن آپ پہ تو الزامات تو اسی طرح کے بڑے سیرس ہیں کہ بیجاند مینز آپ نے ایسٹس بنائے ہیں آپ کے کوئی ایسی کوئی جداد نہیں ہیں پراپلٹیز پاکستان ابراد جو آپ کے آپ کے انکم کو میچ نہیں کرتی ہیں ایک الزام اور بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کے برخوردار جو ہیں ان کا شاید ہوتل ہے بہر ایک اور مجھے بتایا گیا ہے کہ جنب آپ ان کی سفاری وہ گاڑی میرا خلال سفاری کا شاید مجھے بتایا تھا تو آپ کے بارے میں اس طرح پتا چلتا ہے کہ آپ جو بلنے رہی ہیں ماشاء اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاروائیں کرتے رہے ہیں وہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ پہ جیسے سارے الزامات لگتے ہیں سر اصل میں بات ساری یہ ہے کلاسر صاحب آپ ایک چیز بڑی اہم ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے جن پہ کاروائیاں کی ان پہ اللہ کی رحمت سے وہ ثابت تھیں میں آپ کو ایک اور ارس کروں کہ انیس سو ستانوے اٹھانوے میں یہ بوگس انکوائریز کی ایک میں نے رپورٹ لکھی چیئرمن ایفی آر کو ڈاریکٹ حالانکہ وہ سب میں ایڈیشنل کمیشنر تھا انیس گریڈ کا میں نے ڈاریکٹ چیئرمن ایفی آر کو کمپلینٹ کی وہ سارے کسرے کدرار پہ پہنچائے اللہ کی رحمت سے وہ سب نہیں آپ اپنے الزامات پہ کیا کہتے ہیں آپ کے برخوردار کا ہوتل ہے بہر سفاری گاڑی میں وہ ٹریول کرتے ہیں آپ کے ایسٹس بیان مین اس پہ اگر مقتصر جواب دیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوئے میں آپ پہ الزامات ہیں اس کے بارے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ میں یہ جو ملیشیا کے بارے میں کہا جاتا ہے ملیشیا میں میں کانسلر تھا کمیونٹی بیل سیر کانسلر ملیشیا وہاں اللہ کی رحمت سے میرے دو وہ رہے اپنے ہائی کمیشنر دو رہے دونوں ہائی کمیشنر یہاں اللہ کی رحمت سے آیات ہیں اور اللہ ان کے ذاتی یہاں اسلامباد میں موجود ہیں ان سے یہ جو بھی چیز رابطہ کی کر کے آپ کے بیٹے کے ہوتل کا جو کہا جاتے سر ہوتل کے بارے میں وہ ہوتل کے پتہ نہیں کس بیلڈنگ کے سامنے وہ بیٹا میرا کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک لاہور کا ان کا دوست ہے بچ باب ایک لاہور کا لڑکا ہے وہ کھڑا ہوا انہوں نے کہا جی یہ ان کا انڈین پارٹنر ہے یہ ہوتل ہے سفاری گاڑی سر وہ بھی جوٹی ہے سفاری گاڑی والا بھی جوٹ ہے سر وہ سفاری نہیں وہ فراری گاڑی ہے فراری گاڑی جو ہے وہ میرے اپنی آنکھوں سے کبھی میں نے تو نہیں دیکھی ہے وہ بچا جو ہے میرا پتہ نہیں وہ بارہ سال کا بچا ہے وہ جو میرا بیٹا جس کی وہ تصویر ہے وہ بارہ سال کا بیٹا ہے بارہ سال کا بیٹا ملیشیا میں فراریاں چلا رہا تھا یہ تو پھر یہ تو پھر آپ دیکھیں نا کہ کتنے اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے میں آپ کو ایک اردو یہ کر دوں دو ہزار ایک میں یہ پیش کرتا ہوں جناب بچا لیں بہت شکریہ آپ کا جتوئی صاحب آپ نے کہا کہ آپ احساب کے لئے پیشیں عمر صاحب کو ہمارے پاس ٹوئنٹی سیکنڈ رہے گا سرکو اگر آپ کرنا چاہیں نہیں وہ ہم نیہ پہ یہ الزامات دزے رہتے ہیں کہ جناب وہ کام نہیں کرتے یہ سارے تو یہ ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو بہرحال یہ میرے حال یہ اس پر نظری رکھی جا سکتی ہے یہ عمر مطین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر اگر نظر رکھنی چاہوں کتنے بڑے ایشوز ہیں کتنے بڑے بڑے سکینڈل ہیں انویسٹیگیشن ہیں میں اور عمر مطین صاحب کتنی کتنی سٹوریز پر اس پر نظر رکھ سکتے ہیں لیکن کم از کم آپ کو اشور کرا دیں یہ جو پلات سکینڈل ہے فارن آفیس کا اس پر نظر بھی رکھیں گے اس کو فالو بھی کرتے رہیں گے دنوں میں مجھے اور عمر مطین کو اجازت دیجئے خدا حافظ